بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے مشہور تاریخی شہروں میں ایک استمبول بھی ہے جہاں آج بھی زمین میں بے پناہ راز چھپے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسے راز کو رکھنے والے ہیں کہ جسے سن کر آپ بھی چکرا جائیں گے میڈوسا کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے یونانی افثانوں کی ایک مشہور شخصیت میڈوسا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے بالوں پر سامپوں کا بسیرہ تھا اور اس کی نگاہ میں جادو تھا جو بھی شخص میڈوسا کو نظر بر کے دیکھ لیتا وہ کچھ دیر کے لیے پتھر کا ہو جاتا میڈوسا ایک پر اسرار اور جادوی خوبصورت لڑکی تھی یہودیوں کی ایک خاص تنظیم آخر میڈوسا کی لاش کیوں حاصل کرنا چاہتی تھی کچھ لوگ میڈوسا کے وجود کو مانتے ہی نہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ جنات کے بھی انکاری ہیں سننے میں تو میڈوسا ایک کہانی لگتی ہے لیکن اس کی لاش کئی لوگ دیکھ چکے ہیں جن میں لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ مخلوق دیکھی ہے اب ان تمام باتوں میں کتنی سچائی ہے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن خلافت عثمانیہ کے دور میں ایسے کچھ واقعات سامنے آئے جن میں ایسی کچھ مخلوق کی مجودگی کے دعوے موجود ہیں اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ہمیں سال 1456 میں جانا ہوگا 1456 میں اٹلی کے کچھ لوگوں نے اس وقت کے عثمانی بادشاہ سلطان محمد فاتح سے ملنے کی کوشش کی لیکن سلطان نے ملنے سے انکار کر دیا اس کے بعد ان لوگوں نے سلطان کے سفیروں اور وزیروں کو قیمتی تحائف دیئے کہ کسی بھی طرح ان کی سلطان محمد فاتح سے ملاقات کروائی جائے آخر کار ایک مہینے بعد اٹلی کے ان لوگوں کی ملاقات سلطان سے کروا دی گئی دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ساری باتیں آپ کو ترکوں کی عظیم کتاب The Unknown Secrets of Confident عبد الحمید خان سے بتائی جا رہی ہیں خیر اٹلی کی تنظیم کے لوگ جب سلطان محمد فاتح سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ وہ استمبول میں مجود زیر زمین طلاب جسے بیسلی کا سسٹن کہتے ہیں میں کچھ خوج لگانا چاہتے ہیں سلطان کے پوچھنے پر انہوں نے وضاحت کی ہم وہاں سے بے شمار خزانے نکالیں گے وہ سب سلطان کو دے دیے جائیں گے جبکہ وہاں پتھر کی قبر میں ایک لاش جو وہاں ممی کی صورت میں دفن ہے ہم صرف اس کو لے جائیں گے سلطان محمد فاتح بہت حیران ہوا کہ آخر وہ کون سی ایسی قبر ہے کہ جس کی ممی دنیا بر کے خزانوں سے اہم ہے اور اٹالین اس قبر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں سلطان محمد فاتح جب اپنے جسوسوں کو اس ممی کے بارے میں معلومات لانے کا کہا تو جان کے رہنان ہوا کہ وہاں بیسلیکہ سسٹن کے عظیم طلابوں میں لیجنڈری میڈوسا کی لاش ممی کی صورت میں دفن ہے جس کو یہ تنظیم نکال کر جادو کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے جب سلطان کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اس تنظیم کی طرف سے دی گئی تمام آفرز کو ٹھکرا دیا اور بیسلیکہ سسٹن کی سیکیورٹی مزید سکت کر دی اب سیکیورٹی کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی پرندہ وہاں سلطان کی مرضی کے غیر پر بھی نہیں مار سکتا تھا پھر ایک رات سلطان محمد فاتح نے پتھر سے بنی اس قبر کو وہاں سے ایک ناملوم مقام پر منتقل کر دیا اٹھارہ سو چھتر میں جب سلطان عبد الحمید کو اقتدار ملا تو اسی تنظیم نے سلطان عبد الحمید سے میڈوسا کی لاش کے لیے رابطہ کیا سلطان عبد الحمید جس کے بارے میں پہلے ہی مشہور تھا کہ یہ سلطان پور اسرار کہانیوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں جب اس تنظیم نے سلطان سے میڈوسا کی لاش کے لیے رابطہ کیا تو سلطان کا جسوسی کا نظام انتہائی تاقتور تھا سلطان کو بتایا گیا کہ اسی تنظیم نے سلطان محمد فاتح کے دور میں بھی میڈوسا کی لاش کے لیے رابطہ کیا تھا سلطان عبد الحمید نے خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا اس لیے سلطان نے اپنے سب سے قابل انٹیلیجنس آفیزرز کو منتقب کیا اور اس کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ سلطان عبد الحمید خانے اس پتھر کی قبر کو کھول کر دیکھا تھا جب اس قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو وہاں موجود ہر ایک انسان خوف سے حیرت زدہ ہو گیا انہوں نے دیکھا کہ اس قبر میں ایک سام کی شکل والی مخلوق کی ممی کی صورت میں رکھا گیا ہے جس کا زیادہ حصہ سڑ چکا تھا سلطان عبد الحمید نے وہاں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے گا کیونکہ اگر یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی تو ان کے درمیان اس حوالے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن سلطان کے علاوہ فری میسنز بھی یہ بات جانتے تھے جو ہر ممکنہ کوشش میں تھے کہ کسی طرح میڈوسہ کی لاش حاصل کی جا سکے اس لیے جب سلطان عبد الحمید کو ایسا لگا کہ یہ لوگ اس راز کو فاش کرنے والے ہیں تو سلطان نے ایک ترقیب لڑائی اس قبر کو لوگوں اور پریس کے سامنے رکھ دیا لیکن اسے کھولنے سے انکار کرتے ہوئے کہا اگر اسے کھولا گیا تو اس پر روشنی پڑھنے سے اس میں موجود نادر چیز ختم ہو جائے گی اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے تاریخی عرصے کو ضائع ہونے دیا جائے وہاں موجود صحافیوں نے اس قبر کی تصویریں لی اور وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا آج یہ پتھر کی قبر ترکی کی مشہور تاریخی مسجد ملہ فناری عیسیٰ کے مقبرے کے قریب موجود ہے لیکن آج یہ اندر سے خالی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سلطان عبد الحمید نے اس قبر میں موجود میڈوسہ کی لاش کو نکال کر کسی اور خفیہ جگہ رکھ دیا تھا جس کا علم کسی کو بھی نہیں جبکہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کی لاش کو اسی تنظیم یعنی فری میسنس اپنے ساتھ نکال کر لے گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج شیطانی تنظیموں کی بنیاد رکھنے والے شہر ویٹیکن کی امارتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں موجود پوپ کی امارت کے اندر میٹنگز روم میں سام کی بنی شکل واضح طور پر نظر آتی ہے میڈوسہ کی لاش جہاں بھی ہے پر اب بات یہاں پر ختم ہوتی ہے دور میں انسانوں کی شکل میں بہت سے سام مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں تمام مسلم مالک طرح طرح کے مسائل میں گیر لیے گئے ہیں ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ سے دوری اختیار کر لی ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں میں اتحاد بھی ختم ہو چکا دوستو یہی وقت ہے اب اپنے معاملات درست فرمالیں خدارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانیے اللہ پاک ہم سب کو نیک عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمائے کمنٹ سیکشن میں آ کر سبھی لوگ آمین لکھئے خدا جانے کس کی آمین سے ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں